السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں میں اس ویڈیو سے یعنی کہ جو ہم ایک دن پہلے رات کو یہ ویڈیو وہ لگا چکا ہوں آپ کے ساتھ میں جس میں ہم نے بات کی تھی کہ ریال کے مطلق بھائیوں کے کمینٹ آئے ہوئے تھے کہ آپ کی کہہ رہے ہیں میں نے اس میں ایک بھائی نے اس چیز کے اوپر بھی نظر کی تھی کہ نوے پلس میں نوے یا نوے پلس میں ریٹ جائے گا جو کہ ایک مسلوئی طور پر روکا جا رکھا ہے پردیسی بھائی ہم جتنے بھی ہیں ہر بندے کی اپنی سوچ ہے یہ بات آپ کے ساتھ صرف اس لیے کر رہا ہوں سٹارٹنگ میں کہ اگر آپ کے روم میں یا آپ کے نزدیک ترین کوئی بھی پرانا میرا پردیسی استاد ہے میں استاد بولتا ہوں جو بھائی پرانے پردیسی ہیں یہاں پر جن کو دس پندرہ سال بیس سال ہو گئے ہیں تو وہ استاد کا درجہ رکھتے ہیں ہمارا تو برحال اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو آپ اس سے بھی رائے لے سکتے ہیں وہ آپ کو بہتر مشورہ دے گا کہ ہاں آنے والے وقت میں میرے مطابق ریال مزید بڑھے گا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اچھا خاصہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا اب بھی یہ بھائی پندہ دن کے بعد کام سٹارٹ ہو جائے دس دن کے بعد ہو جائے ایک مہینے کے بعد ہو جائے جو بھائی میں نے کسی ویڈیو میں یہ اس چیز کا ذکر میں نہیں کیا ہے جی کہ بھائی ریال بڑھے گا آپ اب بھی بھی بھیجیں ماں تو ایسے کر دیں نہیں میں یہ بولتا ہوں کہ اپنی فیملی کی جو آپ کی ضرورت ہے وہ ضرورت بھیجیں پاکستان جو آپ کے پاس اضافی ہیں ان کو سیف کر لیں انشاءاللہ تر آپ کو اچھا خاصہ فائدہ ہوگا بھائی نے اٹھارہ ہزار ریال پلس میں بولا مجھے کہ میرے پاس ہے میں چھٹی آ رہا ہوں ایک منت کے بعد قریباً یا دو منت کے بعد بلو ہو رہے تھے اٹھارہ ہزار ریال اُترین تک میں بھائی اگر دو تین روپے ریال بڑھ گیا نا حالانکہ اس سے زیادہ بڑھ سکتا ہے دو تین روپے بھی بڑھ گیا نا آنے والے دو تین منت کے بعد تو خود ہی کلکلیٹ کر کے دیکھ لیں ایک لاکھے قریب پیسے بن جائیں گے اچھا بارال جی ریٹ کے متعلق اگر آتے ہیں تو پاکستان اوپن مارکیٹ میں چوہتر روپے بیس پیسے سے لے کا چوہتر روپے ساٹھ ستر پیسے کے راؤنڈ میں ریٹ ہے ریال کی بات کرو ہمیں ڈالر کی تو چھوڑیں وہ سٹیٹ بینک کبھی بتاتے نہیں ہے اچھا جی اگر ہم بات کریں ریال ریٹ کی تو ایکسچینج ریٹ آج کا بھائی چوہتر روپے انسٹھ پیسے رہا انڈیا بھائی بائیس روپے پلس میں بندگادشی ٹکا انتیس ٹکے پلس میں ویسے امراتی درہم دبائی کے درہم کے متعلق بات کریں تو وہ ایک ریال کے نائنٹی سیون بنتے ہیں ہلالے اور پاکستان میں دو روپے مہنگے اگر اس وقت ریال پاکستان میں چوہتر پچاس کا مل رہا ہے آپ کو ایکسچینج ہو رہا ہے تو بھائی جو درہم ہے وہ ستتر چالیس ستتر پچاس کے رون میں ہوگا دو روپے ڈیفرنٹ ہوتا ہے درہم کی ویلیو زیادہ ہے مختلف بینکوں کے حساب سے گرمات کریں تو ان میں ویسٹن یونین کا آج کا جو ریٹ ہے بھائی وہ تہتر روپے بہتر پیسے رہا اور دس سترہ انڈ تئیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر ہم منی گرام کی بات کریں تو تہتر روپے ساٹھ پیسے منی گرام والے ریٹ دے رکھے ہیں دس ستنہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ بھائی جو میں ریٹ بتاتا ہوں اس میں دس بیس پیسے کھا گا پیچھا ہو جائے تو اس کے لیے میں مازدت کھوا ہوں برحال اس سے آگے اگر بات کریں تہبیر راجی بینک کی تو بھائی ان کا آج کا ریٹ ہے تہتر روپے ترہ پن پیسے اور دس ستنہ انڈ تئیس ریال ان کی بھی فیس ہے ٹیلیمنی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تہتر روپے پچپن پیسے اور دس ستنہ انڈ تئیس ریال فیسے ایس ٹی سی پر بیسکلی آپ سعودیہ میں کسی کو ایزی ری ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایس ٹی سی پیسے آپ پاکستان بیج سکتے ہیں وہ ایک موبائل آب بن جاتی ہے آپ کے موبائل آب کے جو موبائل نمبر ہے آپ کے نام کے اوپر ایس ٹی سی کا اس سے لاغن ہو جاتی ہے اچھا بارال فوری بینک بینک جزیرہ کا اگر بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ 73 روپے ستر پیسے رہا دس ستنہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو بھئی انجاز بینک آج کا ریٹ 73 روپے ترے سٹھ پیسے اگر کوئی پی کی بات کریں تو 73 روپے اسی پیسے بیسٹ ریٹ دے رہے ہیں کوئی پی اگر فوری بینک سوری فوری بینک کا بتا چک ہوں آپ کو میں فرینڈی کی بات کریں تو فرینڈی والے 73 روپے 66 پیسیات کا ریٹ دے رکھیں فیس وہی ہے بھائی دس ستنہ اور تئیس ریال